اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالیں آپ لوگوں کے میں بلکل ٹھیک ہوں لگے شکر ہے امید کتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج ہم کیا بنا رہے ہیں آپ کو تھم نیل سے بتا لگیں کیا ہوگا آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال کا حلوہ چنے کی دال کی برفی کہلیں میں تو حلوہ ہی ہے تو آپ اس کو ایسے بنانا سٹارٹ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ نے چنے کی دال لینی ہے اور اس کو اچھے سے واش کر کے دودھ میں بھی کھو کے رکھ دینا ہے فار اوور نائٹ ٹھیک ہے پوری رات یہ بھینگی رہے ہیں دودھ میں اور پانی میں نہیں سائیکہ تب ہی آئے گا جب آپ نے اس کو دودھ میں بھی کھونا ہے تو یہ معنی کہ رات سے دودھ میں بھی کھو کے رکھی ہوئی ہے تو دودھ اتنا آپ نے ڈاننا ہے اس لحاظ سے کہ وہ جتنی پھول نہیں ہوتے ہیں دال وہ پھول کے بھی دودھ باقی بچ جائے کیونکہ اس نے اس میں پکنا بھی ہے ہم نے اس کو پکانا بھی ہے پانی میں نہیں پکانا دودھ میں ہی پکانا ہے دودھ میں ہی بھی گھونا ہے بار بار میں آپ کو یاد کرواری ہوں تو جی میں نے اس کو پکنے کیلئے رکھ دیا ہے اب آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جب مچ بار بار نہیں رہاتے رہنے ہیں اور اس جھاگ سے تو بالکل بھی پریشانی ہونا کیونکہ یہ جھاگ تو آپ کو پتہ ہی نا ہم کوئی بھی دان جب وائل کرتے ہیں تو وہ اپنی جھاگ اس میں سے نکل دی ہے تو اس کے اندر کیونکہ دودھ بھی تھا تو یہ وائٹ وائٹ سے ایسے سوری جھاگ بن رہی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ نیچے بہت جلدی لگتی ہے سپکتی ہے دیکھچے میں تو اچھے سے آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کو اب کون ریٹی آپ نے اپنے حساب سے لے لینی ہے میں نے یہاں پر دو کلو چنے کی ڈال لی ہے کیونکہ ہمیں زیادہ بنانا ہے کیونکہ دیکھیں نا ڈیلی ریلی تو ایسی جیزیں بندی نہیں ہے تو ایک دفعہ میں آنکھیں رکھ لیتے ہیں اور پھر یہ خراب بھی نہیں ہوتی جلدی تو آپ نے کھاتے رہنا ہے یہ جو چنے کی ڈال کا حلوہ ہے دماغ کے لیے ایک دم بیسٹ ان بیسٹ ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پورا اس کا ڈرائے ہو چکا ہے ملک یہ دیکھیں گیلی گیلی سی ہے لیکن ملک اندر نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو چھلے سے ہتار لیا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیا ہے بیس میں سے گرم گرم دھوئے نکل رہے ہیں جب تک یہ پوری اچھی سارا ٹھنڈی نہیں ہو جاتی ہم نے اس کو گرائن نہیں کرنا گرم کو نہیں کرنا ٹھنڈی کو گرائن کرنا اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کیمی والی مشین کو اپنی کو سیٹ کر لیا ہے یہاں پر ہماری ساری ملچنڈری پڑھی ہوتی ہے تو گھیچ مچ سمجھی ہوئی ہے اس سے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا یہ کیمی کی مشین ہے جس کے اندر ہم کیمہ بناتے ہیں اس کے اندر میں ڈال کو کر رہی ہوں تو دیکھیں آپ کیسے سمیہ بن بن کے نکل رہی ہیں اوپر سے میں ڈال ڈال کے دبارے ہی ہوں اور یہ اس کی سمیہ بن بن کے نکل رہی ہیں اور ہم نے اس کی پوری ڈال کی ایسی ہی مکسنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ مکسنڈ نہیں ہے تو آپ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں چوپر ہونا ضروری ہے وہ جو آپ گرائنڈر ہوتے ہیں اس میں نہیں کر سکتے وہ پھر پتلی پتلی سے زیادہ ہو جائے گی چوپر مکسنڈ میں آپ کر سکتے ہیں اس کو چلی جی اب یہ مرحلہ بھی پورا ہوا اب ہم نے اس کو بھونڈا ہے جو کہ بہت ہی محنت طلب کام ہے تو میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک کلو کے گریب دیسی گھی اور پتہ نہیں اس دیسی گھی کی اندر وہ کیوں نہیں آئی پکچر تو ساری ڈال ہم نے اس کے اندر ڈال دی نہیں ہے گھی جب گرم ہو تو آپ اس کے اندر ڈال کو ڈال دیں وہی ڈال جو ابھی ہم نے پیسی ہے تو یہاں پہ جی بھونائی شروع ہوگی سب سے پہلے ماما نے سٹارٹ کی ہے یہ بہت لمبا پروسس ہے باقی کا گھی بھی ڈال رہی ہے اندر کیونکہ گھی کم لگ رہا تھا اب آپ یہاں پر اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے جب پوری بھونائی ہو جائیں گی سب سے پہلے تو ماما اس کو ہی لاری ہے اور باری باری ہم سب اس کو ہی لاتے جائیں گے اچھے سے گھر کا بناوا دیسی گھی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں گھر کا بناوا دیسی گھی ہی یوس کریں اور دیسی گھی کی ریسی بھی تو میں آپ کو دے چکی ہوں آپ اچھے سے جانتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بڑا سارا پتیلہ ہے اور اس کو ہم سلسل ہلا رہے ہیں نیچے نہیں لگنے دینا آپ نے ساری محنت ہاتھ کی ہوتی ہے ٹیسٹ بھی ہاتھ کا ہوتا ہے جتنی محنت اتنا ٹیسٹ یہ بات تو آپ لوگوں کو بہتر لگی گئی ہوگی جب آپ لوگوں کے دائرے گھر میں کھانا بناتے ہیں جتنی محنت اتنا ہی ٹیسٹ ہے اور پھر ہاتھوں کا یہ انسان کا ٹیسٹ آتا ہے اسی طرف کسی کو چاہے بھی نہیں تھی تو اس کی چاہے گرم ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو اچھے سے ہیلاتے رہنا ہے تو اس کا ہیلانے کا پروسیس میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں اس لئے دکھا رہی ہوں تاکہ اس کا ہر لمحہ بدلتا کلر آپ کو نظر آئے اور بعض دفعہ اس کی بھی اس میں ایسے سٹیج جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے بھن چکے ہیں لیکن یہ نہیں کیونکہ اگر آپ اس کو اس سٹیج پھر اتار لیں گے اور فرسکر آپ اسے رکھ بھی لیتے ہیں تو یہ پھر اس میں پڑے پڑے بھی اس کو بہت جلدی کائلنگ جائے گی اور پھر یہ آپ کے کسی کام کی نہیں رہے گی دودھ ہے اس کے اندر ہم نے اس کو بہت اچھے سے پکانا ہے ابھی تو اس کو ہیلانا آسان ہے لیکن جیسے جیسے یہ ٹھک ہوتی جائے گی بسے جیسے اس کو ہیلانا مشکل ہو جائے گا آپ ہیلانے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مشکل ہو رہی ہے اور اب یہ چکے ہیلانی مشکل ہو گئی تھی تو میں نے علیکم بلائے اچھا کہ آپ نے بھی پریشان نہ ہوں اگر آپ تھوڑی کانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو یہ بہت آسان ہوگی ہیلانی لیکن ہماری کانٹیٹی چونکہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ مشکل ہو رہی ہے ہیلانی میں نے کہا پہلے میں نے سوچا تھا کہ دو دیکچوں میں دو جگہ اس کو ہیلانے گے لیکن نہیں میں نے سوچا ہے ایک ہی جگہ پہ اس کو بنا لیتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا علی ہے علی کو ہم نے بلائے ہے کہ علی پلیز ہاؤ اور اس کو تھوڑی دیر ہیلو میں نے تو بس ہوگی اچھا پہلے بتا کیا ہوتا تھا ہم نیچے چولہ رکھیں اس پہ بناتے تھے پھر اسانی ہوتی ہے بیٹھ کے بنانے میں اور ہیلانے میں لیکن آپ کو پتہ ہے ہاظ کل گیس کے کتنے ہی ہوتے ہیں سلنڈرز پہ سارا کام کرنا پڑتا ہے اور بار بار جگہ جگہ چولے نہیں لگ سکتے یہ دیکھیں یہ کافی حد تک بن چکی ہے ہم نے ساتھ کے ساتھ نیچے سے اتاری ہے اور اب آپ کو دیکھ چاہ نیٹ کلین اچھے سے نظر آ رہا ہوگا اب پھر ماما نے باری لے لیا اس کو ہیلانے کی یہ دیکھیں کلر اس کا کتنا چینج ہو گیا ہے ڈارک ہو گیا ہے ہلوے کی صورت میں آگیا اچھے سے آپ اس کے اندر ڈالیں ہم نے چیزیں اگر آپ نے میوچہ ڈالیں تو آپ ڈالیں ضرور ڈالیں کشمیش گیری بادام لیکن ہم گھر میں نے کسی کو بھی نہیں پسانے تو اس وجہ سے میں نے اس کے اندر نہیں ڈالے تو یہ تین پاؤں کے قریب کھویا ہے جو کہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں تین پاؤں سے بھی کچھ زیادہ یہ ہے پہلے کا بھی بڑھا ہوا تھا تو آل موسٹ اب ون کیجی لگا لیں لوگر آپ کی ٹو کیجی ڈالیں اس میں میں نے چار کلو دودھ ڈالا تھا اور ابھی ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک کلو کے قریب کھویا بھی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے پیسیوی چینی بھی ڈالتے رہنا ہے اب چینی کا مجھے یہ حساب ہے کہ اس کے اندر ون گیجی تو گئی ہے باقی آپ لوگ انہیں چکھ کے پھر ڈال لیں گے ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ چکھ لیتے ہیں کوئی اتنا آرڈن فاس ٹول تو نہیں ہے نا چینی تو آپ کی ڈالی سکتی ہے تو پہلے ہاتھ ہولا رکھ کے ذرا ڈال رہے ہیں بلوے ایکی دفعہ میں ساری نہیں انڈیل دینی تھوڑی ڈال کے حساب سے اس کو پھر چک لینا ہے تو اب دیکھیں اس کو اعلانہ اور بھی ذرا مشکل ہو رہا ہے اب ہم نے اس کو تب تک اعلانہ ہے جب تک چینی اور کھویا جیسے مکس نہیں ہو جاتا بھنائی ہو چکی ہے اس کی اچھے سے تو ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی اور بھی ہو جائے گی ہلوہ جو اس طرح کے آپ کے ہلوہ چاہتے ہیں وہ تب بہت اچھے لگتے ہیں جب ان کی بھنائی اچھے سے ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی چینی میں اس میں پیس پیس کے ڈال رہی ہوں دانے دار چینی نہیں ڈالیے گا آپ اس کو تو مکس کرنا ہو اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی چینی میں ساتھ ساتھ ڈال رہی ہوں اور ماما نے مجھے گئے تو میں نے ایک ہی جگہ ساتھ نہیں ڈال دی میں نے کہا سوری اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے آپ رات کو دودھ کے ساتھ بچوں کے دیں صبح چائے کے ساتھ ناشتے میں کھائیں شام میں کھائیں مطلب کہ یہ اتنا یمی ہوتا ہے کتنا یمی ہوتا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے جب بنائیں گے اور کھائیں گے تب ہی بلیو کریں گے اور تمہارے مجھے دعائیں دیں گے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بھیسن کا ہلوہ بھی بنتا ہے وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں نے آپ کو سکھانا ہے وہ تو جھٹ بٹ بنتا ہے بہت یمی ریسی بھی ہے اور یہ دیکھیں تھی یہاں پہ ہم نے ہلوہ دار لیا اور یہاں پہ میں اس کی کیوبز بنانے کے لیے ایک ٹری میں نے لی ہے اور اس کو میں نے اچھا سے گریز کیا ہے آئل سے بہت ہی لائٹ میں نے آئل لگایا اور یہاں پہ میں اس کی ایک لیئر لگا رہی ہوں مطلب بہت تھک بھی نہیں اب دیکھیں آپ یہ پرات کے اوپر نا بس تھوڑی سی ون ہنچ یا اس سے بھی کم کی میں نے لیئر لگایا اور سپیچولہ سے اس کو اچھے سے میں نے پلین کر لیا ہے اور سائنوں سے اس کی سائٹس بھی بنا لی ہیں یہ دیکھیں اچھے سے اس کی سائٹس بن گئی ہیں نیٹ کلین اینڈ پلین بہت اچھا لگ رہا ہے اب یہاں پہ میں اس کے اوپر جو ہے بادام اچھے سے پیس کر اور بادام کاجو یا کچھ بھی اس کا پاؤنڈر بنا کر ہم ڈال رہی ہیں کیونکہ ہم یہ یوں کا پسند ہے اور میں نے اس کے اندر سبزرائی جی بھی پیس کے لال دیا اور اس کو میں نے سمیل اچھے سے دباہ بھی دیا کہ اوپر سے وہ گیرے نہ اب اس کے اندر فکس ہو جانی ہے اور الائچی کا بہت جمعی سا ٹیسٹ آنے اور یہ میں نے ایک اور سانچہ سا لے لیا ہے اور اس کے ابھی میں نے گریس کر کے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اپنا مکچر بھی اچھے سے اس کے اوپر پھیلا دیا ہے یہ دیکھیں جی کتنا چھا لگ رہا ہے اور اس کو اب آپ نے تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہو گیا تھا میرا تو میں نے اس کے کیوبز کاٹ لینا ہے اب یہ دیکھیں جی جلدی جلدی سے آپ اس کے کیوبز بنا لیں اور پہلی لائنی میں نے غلط کاٹی ہے کتنی مجھ سے زبزی بڑی ہوئی تھی یہ دیکھیں جی اور جب اس کے کیوبز کر جائیں گے پھر آپ اس کو نکال کے اپنے لبوں میں ڈال کے فریز میں رکھ لیں تو انجوائے کریں مزے سے یہ دیکھیں جی اب میں آپ کے سامنے یہ نکال رہی ہوں بن گئی ہے نا بریفی کی طرح کی ٹکڑیاں تو بہت بہت اچھا مزے آنے والے اچھا آپ نے اس کی جب بھی یہ کرنی ہے تو گرم گرم کی ہی کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا آپ نے بکل نہیں بھولنا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتانے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا ہم جو نیو یوٹیوپرز ہیں ان کی بھی حوصلہ وزائی کیا کریں آپ کے لئے ہمیں اتنی اچھی اچھی چیزیں محنت سے لے کر آتے ہیں تو سکپ بھی نہ کیا کریں پوری دیکھ بھی دیا کریں اور بتایا بھی کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں اپنے فرینڈز کو تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم آپ کے لئے یہ یونیک اور اچھی چیزیں لے کر آئیں یہ لیکن جی میں نے اپنے نبے تیار کر لیا ہے اور یہ جو سسر کے اور بھائی کے تھے اس کے بھی ہم نے ڈال کے لگتی ہیں مزتار سی برفی حلوہ ٹائپ کچھ بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور میں آپ سے لیتی ہوں اجازت ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ